قرآن پاک کی بے حرمتی بلاول گھٹو کا ڈینش ہم منصب سے تشویش کا اظہار بات کرتے ہیں اسلام وہاں سے جہاں وفاقی وزیر خارجہ بلاول گھٹو نے ڈینمارک کے ہم منصب سے قرآن پاک کے بہرمتی کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا بلاول گھٹو نے بتایا کہ ڈینمارک کے وزیر خارجہ کارلس لوکے نے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس کے دوران انہوں نے ڈینمارک اور دیکھر یورپی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا وزیر خارجہ نے بتایا کہ ڈینمارک نے ان کے گناہوں نے واقعات کی مضمت کی ہے اور مسلم ممالک سے راکھوں میں ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈینمارک کے ہم منصب سے دنیا بر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹیس پہنچانے والے ہیں ایسے اسلام و خوبیہ پر مبنی واقعات کو بند کرنے پر زور دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے مذہب کی درمیان ہمانگی اور مذہبی برداشت کے فروغ پر بھی زور دیا ہے